سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں یوڈی حسر آزاد نوڑیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں آزاد نوڑیوں بتائے گا اس سمن میں کیا فیصلہ ہوا ہے آج بڑی خوش خبری عوام کو یہ سنو ہے کہ سندھ حکمت نے سرکاری ملازمت پر لگائے گئی پاپندی ہٹانے کا اعلان کر دیا اس حوالے سے پاپندی سابق وزیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم علی شاہ کے دور یعنی 2013 میں لگائی گئی تھی اس کے بعد میں وزیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابلہ عرق جن سے مشاورت کے بعد یہ پاپندی ہٹا دی ہے اور مرے لیوار مرازمتوں میں مرازم بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اپسائی طور پر محکمہ سہت میں ایک سے چار گزر کی بھرچوں کرنے کا باز افتہ اجازت رامہ جاری کر جائے گیا اس حوالے سے اخبارت میں اشتیارات جاری کی جائیں گے جس کے بعد بھرتی کا عمل باز افتہ طور پر شروع کر دیا جائے گا دیگر محکمہ بھی ایک سے چار گزر کی بھرتیاں کرنے کی بھیجازت دی دی گئی ہے تمام مطلق محکمہ جلد اجازت نامیں جاری کریں گے بہت شکری آزادوں کی اپڈیٹ کرنے کے لیے پشاور مدرسے کے دھماکے کے اینی شاہد کا کہنا ہے کہ جب دھماکہ ہوا اس وقت مدرسے میں بارہ سو طلبہ موجود تھے جن کے عمریں بیس بائیس سال سے زیادہ تھیں اینی شاہد نے بتایا کہ مدرسے میں ایک وقت میں دو ہزار تک طالب علم موجود ہوتے ہیں ہم جو دوسری طرح میں موجود ہے لیکن جو طلبہ مدرسے میں موجود ہے کلاس میں اس وقت موجود ہے وہ تو ساری زخمی ہیں ان کی پتہ نہیں لگ رہے اس کے معلومات ابھی تک نہیں ہوئے جو ہاں سے زخمی نکلی گا تو ان سے ہم پوچھ گا مدرسے جو بچے تھے ان کی عمریں کتنی تھی عمریں کتنی بدہ جاتا ہے جو کلاس میں جو طلبہ تھے تو بارہ سو سو زیادہ تھے عمر سب کی بائیس سال سے اوپر تھے لیکن ایک دو طلبہ تھے جس کا عمر کم تھے لیکن جو موجود ہے کلاس میں اس وقت بارہ سو طلبہ موجود ہے ابھی تک کوئی معلومات نہیں ہے کہ کتنی یہاں پر لائی گیا ہے کتنی وہاں پر رہ گیا ہے کتنی شہدائی ہے کتنی زخمی ہے کتنی بچے گیا ہے مدرسے میں کل تعداد کتنی ہوتی ہے کل تعداد مندرسے میں دو ہزار تک ہوتی ہے جبکہ آئی جی پولیس خبر پختون خواہ سناولہ عباسی کہتے ہیں کہ انہیں مدرسے میں ہونے والی دہشتگردی پر بہت دکھ ہوا جہاں تھریٹ تھا انہیں سیکیورٹی فراہم کی تھی انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے واقعے کی تحقیقات ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں معلومات شیئر نہیں کر سکتا ملزموں کو ان کے جرم کی سزا ضرور ملے کی رپورٹ یہی بتا رہی ہے کہ فان سے چھے کلو گرام تھے بارود باقی تو زیادہ آپ کو ڈیٹیل پتا چلی ہوگی ہم ملزموں کو پکڑ لیں گے اور انہوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے دیر میں بھی پکڑے گئے ہیں بندے باجوڑ کے بھی بندے پکڑے گئے ہیں اور ادھر جتنے میں ٹیررسٹ ہوئے ہیں اٹیکس ان میں لوگ پکڑے گئے ہیں ہم تفتیش شیئر نہیں کر سکتا ہم تفتیش کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں ہمیں اس کو دیکھ رہے ہیں اسپیسیفک تھریٹ تھا چار صدا کا اسپیسیفک تھریٹ تھا کسی اور کا اس کو اسپیسیفک لی ہم نے ان کو موبائل بھی دی تھی اور ان کو گنمین بھی دیئے تھے پانچ اسپیسیفک تھریٹ کوئی یہاں کا نہیں تھا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے پشاور دھماکے کی منظمت کی ہے کہا جو کہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو گئی پشاور دھماکہ ان کے مو پر تمانچہ ہے فرانس میں گستا خانہ خاکوں کی اشاعت کی مضمت کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں انہوں نے عوام سے فرانسیسی مسنوات کے بائیکارٹ کی اپیل کر دی اور گستا خانہ خاکوں کے خلاف جمعے سے پورا ہفتہ احتجاج کا بھی اعلان کیا اگر بامیان کے بدہ کے بتوں کے اوپر تمہاری دلازاری ہوتی ہے اور تم اس حوالے سے اپنا ردعمل دیتے ہو پوری طور پر تو پھر آپ کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے کہ دنیا کی ایک چوتائی سے زیادہ آبادی جو امت مسلمہ کی ہے امت مسلمہ کے جذبات کا آپ کو احترام کیوں نہیں ہے اور پھر یاد رکھئے اگر ایک فرد کوئی جرم کرتا ہے تو اس فرد کے جرم کو تو ریاست کنٹرول کرتی ہے لیکن اگر حکمران خود ایک ایسا اقدام کرتا ہے تو یہ تو خود مسلمانوں کی خلاف جیسے اعلان جنگ کر رہا ہے دنیا کو کیا میسج دینا چاہتا ہے اس صورتحال میں پوری امت مسلمہ کی دلازاری ہوئی ہے اور اس لیے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے لوگ وہ فرانسیسی مسلمات کا بائیکارٹ کریں اور جو تاجر طبقہ ہے جو کاروباری طبقہ ہے جو وہاں سے مال لاتا ہے وہ ان کے ساتھ تجارتی معاہدے منسوخ کرتے ہیں آج پشاور میں ہونے والے انتہائی افسوسناک اور اندرکناک واقعی شدید الفاظ میں جہاں میں افسوس کا اظہار کر رہا ہوں وہاں اس کی قضر الفاظ میں مضمت کرتا ہوں امپی عبد الرشید نے فرانس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف سند اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کی شر پسندانہ اور انتہا پسندانہ کوششیں جاری ہیں حکومت فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کرے اور فرانسیسی مسنوات کا بائیکارٹ کیا جائے فوری طور پر اوائیسی کا اجلاس بلا کر اس مسئلے پر امت مسلمہ کی قیادت کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائے سند اسمبلی میں بھی قرارداد جمع کروا دی گئی امپی عبد الرشید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف یہ قرارداد جمع کرائی ہے انجمنی تاجران پاکستان کے صدر اجمل بلوچ نے فرانس میں گستاخانہ خاکو کے خلاف جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا کہتے ہیں کہ تاجر برادری فرانس کے مسنوات کا بائیکارٹ کرے گی حکومت فرانس کے صفیر کو ملک بدر کرے میں نے اعلان کر دیا ہے آل پاکستان انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے کہ تمام تاجر فرانس کی جتنی مسنوات ہیں ان کا بائیکارٹ کریں گے بلکہ ان کو باہر پھینکیں گے ہمیں دیکھیں اپنی جانوں سے اپنے مالوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے ان کی ناموس ہمیں زیادہ عزیز ہے اس پہ کوئی کمپرومائج نہیں ہے جمعہ کے روز ہم نے انشاءاللہ پنڈی اسلامباد کے تمام تاجر برادری سے اپیل کی ہے کہ اس گردو نوابے جو بھی تاجر ہیں وہ سارے پارہ چوک میں کٹھے ہوں گے شہر قائد ربیل اول کی مناسبت سے مختلف رنگوں اور روشنیوں میں نہلا گیا عاشقان رسول کے جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت کا بھی احتمام کیا گیا تفصیلہ جانیں گے محمد علی خان سے علی بتائیے گا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں شاہ فیصل میں اور شاہ فیصل کالونی میں ایک عاشق رسول کے پاس انتہائی معتبر زیارت موجود ہے اور یہ زیارت خاص دس ربیل اول کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے زیارت کے لئے رکھتے ہیں جانتے ہیں ان سے کہ یہ زیارت ان تک کس طرح سے پہنچی الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ سرکار علیہ السلام کے موئے مبارک جب حضور علیہ السلام نے اپنے موئے مبارک کو ترشوایا تو یہ موئے مبارک صحابہ اکرام علیہ مردوان کو پیش کیے وہ صحابہ اکرام نے آپس میں بانٹے اس کو اس طرح یہ سلسلہ چلتے 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 جو ہے آج الحمدللہ یہ موئے مبارک ہر عاشق رسول کے یہاں پر اکثر عاشق آنے رسول ایس ہیں جن کے یہ موئے موجود ہیں جی بالکل جیسے منتظم نے بتایا کہ ان کے پاس جو ہے وہ یہ مدینہ سے یہاں تک پہنچا ہے اور یہ تمام عالم اسلام اور خاص کر کے شاہ فیصل کے مکینوں کے لیے جو ہے وہی زیارت کے لیے پیش کرتے ہیں جس سے جو ہے وہ لاکھوں عاشقان مصطفیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستفید ہوتے ہیں اور اس سے زیارت کی زیارت کر کے اپنی دلی مرادیں پوری کریں علی بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے مزید خبریں شامل کریں گے ایک بیٹ کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے وزیراعظم عمران خان نے کشمیر کے یوم سیاہ پر اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ پاکستان صرف امن چاہتا ہے بھارت سے کہتا ہوں آج بھی امن چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو بتاؤں گا کہ کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا اور جو کشمیریوں کا حق تھا کہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا اپنے مستقبل کے اوپر جس کو رائٹ آف سیف ڈیٹرمنیشن کہتے ہیں وہ ان سے حق لے لیا گیا دوزار انیس پانچ اگست کو ایک نئی ظلم کی داستان شروع ہو گئی اور وہ یہ تھی کہ ہندوستان نے اپنی ناؤ لاکھ فوج سے اسی لاکھ کشمیریوں کے اوپر ایک ملٹری سیج کر دی یہ جو رائٹ آف سیف ڈیٹرمنیشن ہے یہ جب تک کشمیری قوم کو نہیں ملے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مسلسل ان کے لئے جد و جہد کروں گا انٹرنیشنلی کروں گا لوکلی کروں گا ہیڈز آف سٹیٹ سے بات کروں گا انٹرنیشنل میڈیا سے بات کروں گا ایک مسلسل دنیا کو یاد کراؤں گا کہ کشمیری قوم کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور تاریخ درست کر لیں قادی آزم محمد علی جناح نے دو ہزار تیرہ میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی یہ انکشاف کسی عام آدمی نے نہیں بلکہ گورنر خیبر پکنونخواہ شاہ فرمان نے ایک تقریب سے خطاب کے دوران کیا یہی نہیں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ قادی آزم نے مسلم لیگ میں شمولیت اس لیے اختیار کی تاکہ متحدہ ہندوستان کے لیے مسلم لیگ اور کانگریس کو اکٹھا کر سکیں یقین نہیں آتا تو آپ بھی دیکھ لیجئے کہ شاہ فرمان کیا کہتے ہیں سب سے بڑا لیڈر قادی آزم محمد علی جناح اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو وہ 2013 میں انہوں نے مسلم لیگ کو جائن کیا اچھا 2013 میں جس مقصد کے لیے جائن کیا کہ وہ کمبائنڈ انڈیا کے لیے ماحول بنائے اور مسلم لیگ اور کانگریس کو قریب کرے اور ان کے درمیان جو جو اختلافات ہیں جو اپریہنشنز ہیں ہی وز فر کمبائنڈ انڈیا جو میرے سٹیڈی ہے اس کے مطابق ہی وز فر کمبائنڈ انڈیا امریکی ناظم الامور انجلہ ایگلر نے مزارقائد پر حاضری تھی انجلہ ایگلر نے بابا اے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے قبر پر گلدستہ رکھا اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کی انجلہ ایگلر نے شہید ملت لیاقت علی خان مادر ملت فاطمہ جناح اور سردار عبدالرب نشتر کے مزار پر بھی حاضری تھی امریکی ناظم الامور انجلہ ایگلر نے مزارقائد پر حاضری تھی انجلہ ایگلر نے بابا اے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر پر گلدستہ رکھا اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے انجلہ ایگلر نے شہید ملت لیاقت علی خان مادر ملت فاطمہ جناح اور سردار عبدالرب نشتر کے مزار پر بھی حاضری تھی آئی ایف جے کے مطابق چینل کے نشیات پی ٹی ایم کے جلسوں اور دیگر اپوزیشن کا عادت کی کبریش کی وجہ سے موت تلکی گئی ہیں آئی ایف جے کا کہنا ہے کہ 24 نیوز پر ہونے والی حراسانی حکام کی طرف سے دھمکیوں کا بازے اور براہ راست نمونہ ہے پہلے سے ہی معاشی طور پر چیلنجڈ میڈیا محول میں اس طرح کے اقدامات سینکٹو میڈیا کارکنوں کے روزکار پر اثر انداز ہوتے ہیں آئی ایف جے پریس کی آزادی پر پابندی کی مزمت کرتا ہے اور سیٹلائٹ اور کیبل نشیات کی فوری بحالی پر زور دیتا ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جنرلسٹ کی جانب سے 24 نیوز کی نشیات کی موت تلک کی مزمت کی گئی ہے اور پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ چینل کی نشیات کو بہار کیا جائے آئی ایف جے کے مطابق چینل کی نشیات پی ٹی ایم کے جلسوں اور دیگر آپوزیشن کا عادت کی کبریج کی وجہ سے موت تلکی گئی ہیں آئی ایف جے کا کہنا ہے کہ 24 نیوز پر ہونے والی حراسانی حکام کی طرف سے دھمکیوں کا واضح اور براہ راست نمونہ ہے پہلے سے ہی معاشی طور پر چیلنجڈ میڈیا محول میں اس طرح کے اقدامات سینکٹو میڈیا کارکنوں کے روزکار پر اثر انداز ہوتے ہیں آئی ایف جے پریس کی آزادی پر پابندی کی مضمت کرتا ہے اور سیٹلائٹ اور کیبل نشیات کی فوری بحالی پر زور دیتا ہے چیلنجڈ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ملک میں تبدیلی کے نام پر تباہی ہو گئی اس کردو میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ آپ کی آواز دنیا بھر میں پہنچا سکتا ہوں اسلام آباد کو پیغام دینا ہے کہ آپ کسی سیلیکٹڈ نہیں بھٹو کے ساتھ ہیں بلاول بھٹو نے کہا کہ اب ووٹ چوری کیا گیا تو وہ گلگت بلدستان کے اواز کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں احتجاج کریں گے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتواتے ہو تو انشاءاللہ تعلیٰ ہم گلگت بلدستان کو اس تباہی سے بچا سکتے ہیں جو پورے پاکستان میں تبدیلی کے نام سے شروع ہوا ہے اسلام آباد کو پیغام بیجنا ہے کہ گلگت بلدستان کے عوام بھٹو کے ساتھ ہیں بی بی کے ساتھ ہیں شہیدوں کے جماعت کے ساتھ ہیں کسی کا پھٹلی کے ساتھ نہیں دیں گے کسی سیلیکٹڈ کے ساتھ نہیں دیں گے اب نہ صرف الیکشن کا سوال ہے اب گلگت بلدستان کا مستقبل کا سوال ہے تو پھر ضرور میں یہاں موجود ہے میں کسی کو آپ کے بوٹ پر ڈکا نہیں ڈالنے دوں گا کسی کو آپ کا بوٹ کی چوری نہیں کرنے دوں گا انشاءاللہ تعلیٰ نویمبر 15 کو ہم جشن منائیں گے آپ کی جیت کے جشن منائیں گے اور ساتھ منائیں گے میں خبردار کرتا ہوں آپ یہاں دانلی نہیں کر سکتے ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے آپ میرے گلگت بلدستان کے عوام کے بوٹ کا چوری کرنے کے کوشش بھی کی کوشش بھی کی تو میں ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ مل کے ہم اسلام پاہ پہنچیں گے پیپلز پارٹی کے رہنماز شریف رحمان نے دسمبر تک ملک میں آدھے کا بہران سنگین ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا کہتی ہیں چینی بہران پر کمیشن بنان لیکن کچھ نہیں ہوا اور جن کے نام ہیں کابینہ میں ان کے کرسیاں بدلیں اور وہ باہر جلے گئے آپ ابھی بھی گریلسٹ میں ہیں جس کی حکومت کو وضاحت کرنی چاہیے اس وقت ملک میں ستر اسی روپے کلوگرام آٹا کیوں مل رہا ہے اس سے بھی زیادہ جا رہا ہے پنجاب میں تو بلیک ہونے شروع اور دسمبر تک میں آپ کے تفسد سے بتا رہی ہوں کہ سنگین کرائسس ہونے والی ہے آٹے کی بہرانی کیفیت چینی کی بنی بہرانی کیفیت اب آٹے کی بنی ہے کمیشنز بنے کیا ہوا آرام سے جن کے نام ہیں ان کی کرسیاں بدلیں کابینہ میں اور باہر چلے گئے آرام سے باہر چلے گئے انٹی منی لانڈرنگ کے لاز تو دوہزار دس میں بھی پیپلز پارٹی نے پاس کیے ہیں ہم نے پاس کیے ہیں ابھی بھی پاس کیے ہیں اور اس میں میں نہیں کہہ رہی اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کو نہیں ٹچ کرتے انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق کے پابند ہوتے ہیں کہ قوانین اور قبائد و زبابد کی دے دو ناٹ کروس توز لائنز ان میں تو ہوئی ہیں ہی ساری لائنز کروس اور یہ یوز کی جاری ہیں اپوزیشن کو حدف بنانے کے لیے آپ فاتف کو فاتف کی پاکستان کو بچانے کی حد تک رکھیں نا قوانین کو آپ نے اس طرح کیوں استعمال کیا اور پھر بھی آپ گریلس میں پڑھے رہے ہیں آپ پڑھے ہوئے گریلس میں بھئی وزہادیں کیوں پڑھے ہیں آپ گریلس میں اتنی سب سرکس لگا کے کیوں آپ پڑھے ہیں گریلس میں سپیکر پنجاب اسمبلی چوتھے پرویز الہی کا کہنا ہے کہ گندم کی فیمن امدادی قیمت صرف دو سو روپے بڑھا کر کسانوں کا مزاق اڑایا گیا فیمن گندم کی کم از کم قیمت دو ہزار روپے مقرر کی جائے اسی فیصد کسان وہ طبقہ ہے جو ملک کو غزائی اشیاء پرہم کرتا ہے کسان اس وقت شدید معاشی مشکلات کا شکار ہیں کسانوں کو ریلیف نہ ملا تو وہ گندم کی بجائے دوسری فصل کاشت کرنے پر مجبور ہوگا سپیکر پنجاب اسمبلی چوتھے پرویز الہی کا کہنا ہے کہ گندم کی فیمن امدادی قیمت صرف دو سو روپے بڑھا کر کسانوں کا مزاق اڑایا گیا ہے فیمن گندم کی کم از کم قیمت دو ہزار روپے مقرر کی جائے اسی فیصد کسان وہ طبقہ ہے جو ملک کو غزائی اشیاء پرہم کرتا ہے اپڈیٹ کریں گے آپ کو چینی کی پہلی کھیپ آج پاکستان پہنچا دی گئی مجموعی طور پر ایک لاکھ اکاون ہزار سات سو میٹرکٹن چینی درامت کی جا رہی ہے کین کمیشنر پنجاب محمد زمان وٹو نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی کی پہلی کھیپ لے کر جہاز کی آمد آج پورٹ کاسم پر متوقع ہے جہاں سے آئندہ دو سے تین روز تک پنجاب چینی پہنچا دی جائے گی چینی درامت سے پنجاب میں یقینی طور پر قلت کی کمی آئے گی آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں چینی کی پہلی کھیپ آج پاکستان پہنچا دی جائے گی مجموعی طور پر ایک لاکھ اکاون ہزار سات سو میٹرکٹن چینی درامت کی جا رہی ہے کین کمیشنر پنجاب محمد زمان وٹو نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی کی پہلی کھیپ لے کر جہاز کی آمد آج پورٹ کاسم پر متوقع ہے جہاں سے آئندہ دو سے تین روز تک پنجاب چینی پہنچا دی جائے گی چینی درامت سے پنجاب میں یقینی طور پر قلت کی کمی آئے گی گورن کالیج یونیورسٹی لاہور میں نئے داخل ہونے والے طلبہ کے عزاس میں تقریب کا انکات کیا گیا تقریب میں اول راوین اور وائز چانسلر کنگ ایڈورڈ میریکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے بطور مہمان خصوص سے شرکت کی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اٹھارہ سو ساٹھ میں کنگ ایڈورڈ کا آغاز لاہور میریکل سکول کے نام سے اسی جگہ سے ہوا میری اس ادارے سے بہت سی یادیں وابستہ ہیں میں اسخر زیدی کا مشکور ہوں جنہوں نے اپنے خیالات کے اظہار کا مواقع دیا مجھے یہ فخر ہے کہ میں راوین اور کیمکولین ہوں وائز چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے مہمان پر پہلے نمبر پر آنے والے طلبہ کو کنگ ایڈورڈ میریکل یونیورسٹی کی ہسٹری بک بھی پیش کی کراچی میں اختر کالونی میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والے نوجوان نور کا کہنا ہے کہ پولیس تسلیہ دیتی رہی اور مجھ پر یہ تیسری بار حملہ ہو گیا زخمی ہونے والے نور ملی کا کیا کہنا ہے آئی آپ کو سناتے ہیں دہائی سے تین مند پہلے جب میں نے نکاح کیا تھا اس طرح میرے پہ انہوں نے فائرنگ کی تھی اور میں نے تب بھی ایف آئی آر کا بیان دینے گیا تھا وہاں تب بھی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا تھانے والے نے پھر اس کے بعد تھانے والے نے ایک کہا تھا کہ چلو یہ مسئلہ محل کر دیں گے آپ ایک دو دفعہ آئیں میں کہیں باہر گیا تھا پھر انہوں نے ہوای فائر کیے میرے گیٹ پر نشانات بھی موجود ہیں سیکنڈ ٹائم پھر اس کے بعد پھر میں تھانے گیا ہوں تھانے میں کوئی ادھر ہو جاتا تھا کوئی وہاں ہو جاتا تھا مطلب تھانے والوں نے کوئی مجھے جو ہے وہ نہیں دیا مطلب کیوں کہ شاید وہ پولیس والا ہے لڑکا جنہوں نے فائر کیا تین روز پہلے کی بات ہے پہلے یہ لوگ آئے میں باہر گیا تھا وہاں سے واپس ہیں انہوں نے میرا پیچھا کرتے ہوئے پیچھا کرتے ہوئے انہوں نے بولا رک میں جلدی سے گھر آ گیا میں نے دیکھا جب اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے تو میں اندر آ گیا اندر آنے کے بعد انہوں نے ہوای فائرنگ کی چلے گیا میں نے ون فائف پہ کال کی کہا آپ کی کوئی ویڈیو موجود ہے میں نے کہا انہوں نے کہا آپ وہیں تھانے ہی آ جائیں تو ون فائف والوں نے مجھے تھانے بلایا میں ویڈیو کو ریکارڈی نکلوا کے وہاں گیا ہوں جیسے گلی کونے پہ اتراؤں تو وہ مجھے نہیں پتا تھا پھر کئی سے پیچھے سے آیا ہے اور انہوں نے مجھے کو فائرنگ کی ہے ٹھیک ہے چار سے پانچ گولیاں ماری ہیں جو کہ نیچے لگی ہیں پورا انہوں نے قتلانہ حملہ کی ہے پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسیشن کے جانب سے پیمز کے اندر احتجاج کیا گیا ملازمین کا مطالبہ ہے کہ سرویس ٹرکچر کو بہتر بنایا جائے اور پیرامیڈکس کا بنیادی سکیل بڑھایا جائے سبا بتائے گا پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسیشن کے کیا مطالبات ہیں پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسیشن کے جانب سے پیمز کے اندر احتجاج کیا گیا اور اس کا احتجاج میں اسلام آباد کی مختلف سنکاری سٹالوں کے ملازمین نے بھی شرکت کی اور ملازمین کا کہنا تھا کہ سرویس ٹرکچر کو بہتر بنایا جائے جبکہ ان کے بنیادی سکیل جو ہیں ان کو بھی بڑھایا جائے پیرامیڈیکس کی ترقیوں میں رکاوٹ ڈالی جاری ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ رکاوٹیں جو ہیں وہ ختم کر کے ان کی جو ترقیاں ہیں وہ بحال کی جائے اور انہوں نے کہا کہ اگر پندرہ دن کے اندر مطالبات سورے نہ کیے گئے تو وہ ہر سال کریں گے اور یہ ہر سال جو ہے وہ اسلام آباد کے مختلف سرکاری سنکاروں میں کی جائے سبا بجیر بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے حضرت سید عزیز الدین المعروف پیر مکی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ ارس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا تقریبات کا آغاز رسم چادر پوشی کی اداگی سے ہوا سبای وزیر اقاف سید سعید الحسن شاہ اور سیکیرٹری اقاف ڈاکٹر ارشاد احمد نے شرکت کی لاہور میں حضرت سید عزیز الدین المعروف پیر مکی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ ارس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے تقریبات کا آغاز نرس میں چادر پوشی کی اداگی سے ہوا سبائی وزیر اوقاف سید سید الحسن شاہ اور سیکرٹی اوقاف ڈاکٹر ارشاد احمد نے اس میں شرکت کی نامور عدیب مصنف ممتاز مفتی کو بچھڑے پچیس سال بیٹھ گئے ممتاز مفتی کی تصانیف الک نگری علیپور کا ایلی لبیک شہرہ افاق کتابوں ہیں ممتاز مفتی انیس سو پانچ میں بھارتی شہر بٹالہ میں پیدا ہوئے ممتاز مداز مدازم